سرات مستقیم چینل کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں اور بیل بٹن کو لازمی پریس کری گا تاکہ جیسے میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں فوری طور پر آپ لوگ کو مل سکے اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ دوستو ایک پرانی کہاوت ہے کہ مجرم جرم کے بعد اپنے کچھ نشانات لازمی طور پر چھوڑ جاتا ہے جو کہ قدرتی عمل ہے کیونکہ قدرت بھی کچھ مجرم کے ساتھ جرم کرنے کے بعد مہربان نہیں ہوتی ہے لہٰذا اب ان نشانات کو کیسے تلاش کرنا ہوتا ہے اور مجرم تک کیسے پہنچنا ہوتا ہے اور کب تک پہنچنا ہوتا ہے یہ تمام سیکیورٹی اداروں کی اپنی پیشاورانہ مہارت ہوتی ہے ان کے وہ وسائل ہوتے ہیں کہ وہ مجرم تک کیسے اور کتنی جلدی پہنچ سکتے ہیں دوستو یہ ساری باتیں میں اس لئے کر رہا ہوں کہ سعودی عرب میں الحمدللہ جو امن و امان کا اس وقت ایک مہار ہے اس میں یہ ساری سیکیورٹی اداروں کی یہاں پر پیشاورانہ اور اپنے جدید وسائل کو استعمال کرتے ہوئے مجرم لوگوں تک فوری طور پر پہنچنا چاہے وہ کسی بھی قسم کا مجرم ہو وہ کسی صورت میں یہاں نہیں بچ سکتا جس کے بارے میں ایک ادارہ امن جسے ہم سیکیورٹی فورسز کا ایک ادارہ کہتے ہیں انہوں نے ان کے ڈائیکٹر نے ایک ابھی ریپورٹ جاری کی ہے جس کی ڈیٹیل سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ پچھتے کچھ ہی دنوں میں یہاں کتنے افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے دوستو یہ وہ تمام افراد ان سے الگ ہیں جو کہ غیر قانونی طور پر یہاں مقیم ہیں یہ ان میں شامل نہیں ہے یہ صرف اور صرف مجرمانہ حرکتوں کی وجہ سے جو کوئی جرائم ہوئے ہیں ان میں سے پکڑے گئے افراد ہیں اور اس میں سے کتنی بڑی تداد ہے آپ یہ ریپورٹ سن کے حیران رہ جائیں گے دوستو آتے ہیں ہم ریپورٹ کی طرف جو کہ ڈائیکٹر سیکیورٹی پبلک سیکیورٹی نے جاری کی ہے اور ان کے ایک بیان کے مطابق سعودی عرب میں گزشتہ صرف پانچ دنوں کے دران مملکت میں تیرہ ہزار افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جو کہ مختلف قسم کے جرائے میں ملوث پائے گئے ہیں دوستو یہ تیرہ ہزار افراد وہ نہیں ہے جو کہ غیر ملکی افراد کے خلاف آپریشن جاری ہے یہ اس میں شامل نہیں ہے یہ تیرہ ہزار افراد صرف مجرمانہ سرگرمیوں جس میں چوری ڈکیٹی گاڑی چھیننا منشیات کی سمگلنگ وغیرہ شامل ہیں جو کہ پکڑے گئے ہیں کیونکہ سعودی عرب کا سیکیورٹی نظام اتنا جدید اور بہترین ہے کہ ایسے مجرمانہ لوگوں کو تک پہنچنا سعودی عرب میں بہت آسان ہے سعودی سیکیورٹی فورسز فوری طور پر ایکشن کرتی ہیں کیونکہ جرم ایک نیچرل چیز ہے اس کو آپ کم ضرور کر سکتے ہیں مگر ختم نہیں کر سکتے دوستو مزید تفصیلات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تیرہ ہزار افراد پکڑے گئے ہیں اس میں تقریباً تین ہزار آٹھ سو چوالیس ایسے افراد ہیں جو مختلف قسم کی مجرمانہ سرگرمیوں میں پائے گئے ہیں اور تقریباً ایک ہزار چار سو انانوے یعنی کہ ون فور ایٹ نائن غیر قانونی مجرمانہ سرگرمیوں میں گرفتار کیے گئے ہیں اور تقریباً سات ہزار دو سو انتیس ایسے افراد پکڑے گئے ہیں جو کہ مشتبہ مقدمات میں جن کے اوپر شک تھا کہ یہ ایسے کسی مشتبہ مقدمات میں شامل ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے سیکیورٹی اداروں نے تقریباً دو ہزار چھ سو اکتیس گاڑیاں ایسی پکڑی ہیں جن میں سے تقریباً دو سو پچپن چھینی گئی ہوئی تھی سات سو اکیاسی ایسی گاڑیاں بھی پکڑی ہیں جن کی ملکیت کا ثبوت نہیں تھا ایسے افراد کو بھی پکڑ لیا گیا ہے اور ایسی گاڑیاں بھی ضبط کر لی گئی ہیں یہ گاڑیوں کو پکڑا گیا ہے مزید ڈائریکٹر آف پبلک سیکیورٹی یعنی ادار امن کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ گزشتہ پچیس دنوں میں ایک ہزار پانسو چونسٹھ غیر قانونی ہتھیار بھی پکڑے گئے ہیں جس میں بارہ مشین گنے ایک سو سترہ ریوالور اور گولہ برود اور مختلف قسم کے کئی ہتھیار شامل ہیں ان کو پکڑ لیا گیا ہے دوستو پھر میں بتاتا ہوں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ غیر قانونی یعنی ان لیگل ایکسپیکٹریٹ کے خلاف جو آپریشن ہے وہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دوستو ادار امن کے ڈائریکٹر نے مزید بتایا ہے کہ تقریباً ایک ہزار دو سو اٹھارہ شراب کی بوتلیں ہشیش کی کافی مقدار اور ایک ہزار چار سو ستتر نشاور گولیاں بھی پکڑی گئی ہیں اس کے علاوہ مزید منشیات بھی پکڑی گئی ہیں اور ایسے تمام افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور ان کے خلاف کاروائی جاری ہے دوستو یہ جو ساری میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے یہ پچھلے پانچ دن کی ہے یعنی جسے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت زبردست قسم کی سیکیورٹی اداروں کی کاروائی ہیں غیر قرونی افراد کے خلاف جاری ہیں جو کہ بلکل یہاں پر امن و امان جو اس وقت قائم ہے الحمدللہ اس کا ایک مو بولدہ ثبوت ہے لہٰذا ایسے تمام افراد جو کہ کسی بھی قسم کی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث پائے جاتے ہیں ان تک پہنچنا سعودی حکومت کے جو سیکیورٹی دارے ہیں ان کے لئے مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ جدید ٹیکنالوجی اور جدید وسائل کو استعمال کرتے ہیں امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کے کام آئے گی اور الحمدللہ اللہ تعالی ہمیں کسی بھی جرم سے اور ایسے مجرمانہ لوگوں سے بچائے اور ہمیں ہمیشہ یہاں پر امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرمائے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اور میری ویڈیو کو لائک لازمی کری گا دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کری گا خوش رہیں خوش رکھیں اسلام علیکم